سپیڈی کے ایک شاعر کو سماج نکھویا ہے ایسے شاعر کم آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ رب العزت سب کو خیر و آفیت سے رکھیں میری پیارے عزیز دوستو آج بڑی ہی افسوسنا خبر موصول ہوئی آپ تمام حضرات کو بھی ہو سکتا ہے یہ معلوم ہو چکا ہو کہ ہمارے انڈیا کے مشہور و معروف اردو عدب کے بہترین شاعر جن کو دنیا منفرانہ صاحب کے نام سے جانتی تھی آج ان کا انتقال پرملال ہو گیا میرے پیارے عزیز دوستو ان کا انتقال ہونا تھا کہ لوگوں میں جو ان کے چاہنے والے تھے ایک دم اداسی چھا گئی لوگ اپنا دکھ جو ہے وہ شوشل میڈیا پر اظہار کرنے لگے یہاں تک کہ بڑے بڑے نیتا بھی ان کے انتقال کے بعد جو ہے اپنا دکھ ظاہر کرنے لگے اور تمام تر لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسے شاعر تھے جو نیڈر ہو کر شاعری کرتے تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے چاہے وقت حکومت حکومت وقت کے لیے شعر لکھا ہو یا پھر کسی اور کے لیے لکھا ہو لیکن نیڈر تھے لیکن آج ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اس پر جو ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی صاحب نے بھی ٹیوٹ کیا ہے آپ کی سکرین پر میں لگا رہا ہوں ہندی میں اس کا کر کے بتا رہا ہوں شریع منور رانہ جی کے انتقال سے بہت دکھ ہوا انہوں نے اردو عدب اور شاعری میں جس قدر خدمات سرانجاب دی ہیں قابل تعریف ہیں ان کے اہل خانہ اور مدہوں سے تازیت اور اس کی اللہ جو ہے ان کی روح کو سکون بخشے یہ نریندر موڈی صاحب نے لکھا ہے جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتایا ہے میرے پیارے عزیز دوستو بہت سارے شیعر جو ہے منور رانہ صاحب کے وائرل ہوئے تھے بہت ساری غزلیں نظمیں جو اردو عدب انہوں نے ہمیں دیا جس سے ہم نے سیکھا جو لوگوں میں شیعر ہوا یقیناً بے مثال تھا اور یقیناً ان کو ان کے انتقال کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا ان کی شاعری کی بنا پر میرے پیارے عزیز دوستو ایک شیعر تھا کہ مولا یہ تمنا ہے جب جان سے جاؤں جس شان سے آیا ہوں اس شان سے جاؤں یوں تو بہت سارے شیعر ان کے آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان کے اشار کے ذریعے یاد کیا جائے گا کیونکہ اردو عدب کے بہترین شاعر تھے انہوں نے ایک شیعر ان کا بہت وائرل ہوا تھا کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں یہ شیعر بھی ان کا بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اب ان کے انتقال پر جب ان کا جنازہ آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی اس وقت بھی بہت سارے نیتہ وہاں پر موجود رہے جیسا کہ یو پی سے شریعر خلیش یادب جی وہاں پر موجود رہے اور بھی بہت سارے نیتہ جو ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جنازہ دینے کے لیے وہاں پر پہنچے اور ان کو آخری رسومات ان کی ادا کی آپ تمام حضرات کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ منورانہ صاحب کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یقینا زیادہ تر لوگ جانتے تھے جو نہیں جانتے ہوں گے وہ اب جان گئے ہوں گے ان کے انتقال کے بعد کیونکہ بہت زیادہ شوشل میڈیا پر اس وقت انہی کا یہ جہاں دیکھو وہی پر انہی کا نام چھایا ہوا ہے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی تمام حضرات اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تمام ان کے چاہنے والے تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور آپ تمام حضرات ضرور بتائیں کہ آپ منورانہ صاحب کو کس انداز سے جانتے تھے کیسے جانتے تھے اور ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ